اسلام علیکم دوستو ام نئی ملیوں کے ساتھ آپ کی کلمہ میں حاضر ہیں اپنے مسیحی دوستوں اور مسلم دوستوں کے دوستوں کے خدمت میں تو دوستو آج میں کوسٹن کرنا چاہتا ہوں اپنا دوست اسلامی انجینئر کے ساتھ انہوں نے بہت بات کی شیطان پر میں نے پہلے بھی کہا تھا جب میرے صاحب بات ہوئی تھی کہ کوئی موضوع رکھتے ہیں لفظ آپ شیطان جو ہے اس کو ایزا ٹائٹل رکھیں اور ہم لفظ شیطان پر بات کریں گے لیکن یہ کسی ٹائٹل پر یا کسی بات پر آتی نہیں جردن سے جواب نہیں دیا جاتا تو پھر یہ اور اور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کسی بھی اپنے نظریہ کی عبدہات نہیں کر سکے حتیٰ کہ آپ پیشلی ویڈیوز ہیں بزید ہم جو ویڈیوز دیں گے اس میں دیکھ لیں گے کہ یہ بائبل مقدس کا دفاعی نہیں کر سکا اسے الہی کتاب ثابت نہیں کر سکے اس کے اور بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ثبوت موجود ہیں انشاءاللہ ہم وہ ویڈیوز خود دیں گے تو شیطان کے بارے میں انہوں نے تو نہیں بتایا تو میں نے کتھ تھوڑا سا مسیحیت میں اس کا مطالعہ کی ہے تو ایک بڑی عجیب سی آیت ہے جو کہ کرنٹھیوں باپ پارا نظم ساتھ میں ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ اسلامی انجینر صاحب مجھے یہ بات سمجھا دیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے تو وہ آیت یوں ہے اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چپویا گیا یعنی شیطان کا قاسد تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں کیسی عجیب بات ہے مجھے سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان اور پھر مکاشفہ مکاشفہ کا تو مطلب بھید اثرار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھید ایک بندے پہ اتر رہے ہیں تو کیا جس پہ اللہ تعالیٰ کا علم نازل ہو وہ پھول جاتا ہے بڑے بڑے عالم حضرات ہیں میں نے دیکھے ہیں لیکن وہ بلکل دبلے پتلے ہوتے ہیں کرسینٹی میں بھی میرے خیال ایسے ہی ہوتا ہوگا یا شاید میں نے وہ عالم دیکھے نہیں جو مکاشفوں کی وجہ سے کھول جاتے ہیں اگر کچھ ایسے عالم ہیں تو میں آپ سے چاہوں گا کہ مجھے ان کی تصویریں دور دے جائیں تاکہ میں دادہ لگا سکوں کہ کس کو کتنا کتنا مکاشفہ ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ شیطان جو ہے وہ پیٹ میں مکے مارتا تھا اور پھر وہ کانٹا بھی چبو دیتا ہے تاکہ وہ مکاشفہ کی ہوا ہے نکل جائے تو کیا شیطان اس لیے پیدا کیا گیا تھا آپ کی مسیحت میں شیطان کی یہی شکل ہے اور پھر آپ سٹارٹ میں دیکھیں کہ بائبل میں بائبل کے پدایش چپٹر میں جہاں پر جکر ہے شیطان کا تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ آدم اور ہوا کو شیطان نے جو کہ شیطان ہے سام کی شکل میں کھا تو اس کی بیسک جو شکل ہے شیطان کی یا وہ تجسین جسم رکھتا ہے اور وہ سام ہے اور سام نے جا کے حضرت امہ علیہ السلامہ سے بات کی تو اس حساب سے تو جب دنیا میں یہ ہے پھر دونوں کو آدم علیہ السلامہ اور حضرت امہ علیہ السلامہ کو اور سام کو اس کی سزا میں زمین پر پہنگ دیا گیا تو میرے دوست مجھے یہ بات سمجھا دیں کیونکہ میں نے تو یہاں ایسا نہیں دیکھا کہ کچھ سام کسی کے پاس جا کہ آپ کسی سے باتیں کر رہا ہو یا اس کو بھٹکا رہا ہو تو شیطان کی کیا شکل ہے مسیحیت میں میں چاہوں گا کہ وہ ٹھیک طریقے سے اس کی وضاحت کر دی جائے اور ان آیتوں کی تو وضاحت کر دی جائے کہ یہ شیطان مکے کیسے مارتا ہے کیونکہ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کو مکہ مارا رہا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں آپ کی سب سوالوں کا جواب دیتا ہوں اور آپ بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو حدیث لینا وہ کلام پاک نہیں تھا ہمارے کلام پاک میں جو شیطان ہے اور آپ کے انجیل مبارک میں جو اس وقت آپ کے موجودہ انجیل ہے آپ خود کمپیریزن کر کے دیکھ لیں ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا جو آپ میں سوال کیا ہے انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں تو میرے مسلم بھائیوں اور میرے مسیحی بھائیوں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں جو الہامی کتاب ہے وہ قرآن حکیم ہے اور آپ کے ہاں بائی پل مقدس تو میں چاہتا تھا کہ بھائی جو ہیں یہ بات کریں قرآن حکیم میں صحیح اور بہت ساری باتیں کی بھی جو سب کی سب جھوٹ نکلیں کہتے تھے کہ میں قرآن میں سے دکھا دوں گا لیکن بعد میں پھر تفسیر کی بات کرتے تھے ہم احادیث کو تمام کی تمام احادیث کو من و ان تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے جو قرآن کے ساتھ باتیں میچ ہوتی ہیں ہم ان سے اگری کرتے ہیں اور ان کو تسلیم کر لیتے ہیں شیطان کا جو تصور قرآن میں ہے اور یہ حدیث جس کی بات کر رہے ہیں وہ یک سرک ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا بالکل نہیں ہے جیسا انہوں نے کہا یہ ویڈیو میں میں نے پہلے بھی یہ وضاحت کر دی تھی اور پھر دوبارہ کر رہا ہوں تاکہ سب جان لیں کہ ہمارے علماء کرام مانتے ہیں کہ بہت سارا مواد جو ہے احادیث کا ہمارے پاس اس میں بہت ساری اغلاط بہت ساری غلط چیزیں پہنچ گئیں بہت سارے لوگوں کی انوارلمنٹ کی وجہ سے اور یہ اسی طرح کی باتیں جو ہیں یہ پوائنٹ اوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا اور اللہ نے یہ فرمایا ایسی بات نہیں رسول اللہ نے وہ فرمایا ہی نہیں جیسی یہ باتیں کرتے ہیں وہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ کا نام استعمال کیا حدیث میں اس طرح یہ کنفلکٹ آ گیا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکل واضح طور پر فرما دیا ہوا کہ جو حدیث میرے نام سے لوگ منصوب کر کے ڈھڑیں گے ان کا انجام بہت برا ہوگا اور جو حدیث ہماری طرف سے ہوگی وہ قرآن کی روشنی میں ہوگی اور قرآن کی ترجمانی کرتی ہوگی جو حدیث ایسی ہو جو قرآن کی ترجمانی نہ کرے تو ایسی حدیث کو دیوار میں دے مارو تو میرا بھائی یہ جو حدیث جو آپ لے کے آ رہے ہیں یہ بھی ایسی ہی ہے کہ جو قرآن کے ساتھ میرے نہیں کرتی اس لیے ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے لیکن آپ کیا کہیں گے کہ شیطان مکہ کیسے مارتا ہے اور کوئی دو چار بندے یار شاید لرہ بھائی ہوں مجھے ان سے جو ہے نو کیوں کوئی تسلیریں شیطان کی مکہ مارتے ہوئے تو میں پتا ہے یار آج کل تو جگہ جگہ کیمرے لگے ہوں ہیں کسی کو تو شیطان نے کہیں پر کوئی مکہ مارا ہوگا یا جلتہ مارا ہوگا یا کانٹا چبویا ہوگا تو آج تو سائنس نے اس کو کیپچر کر لینا تھا آپ پنجیل کے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ ہمارے کلام پاک سے تو آپ بات ہی نہیں کر رہے تھے باہر سے باتیں لے رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ میرے دوست اس کی وضاحت کر دیں آپ کر دیں یا آپ کو کوئی بھائی کر دیں تاکہ ہماری کنفیون دور ہو جائے مسلمز کی بھی اور کرسچنز کی بھی اچھا تو دوستو اللہ نیکے پاک